سینیٹر سید علی زفر صاحب جی میں میں آپ بلیں مولیں سینیٹر صاحب میں دیتا ہوں مشتاق صاحب کو کھٹا جی شکریہ جناب چیمن صاحب آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ووک آؤٹ کیا اور پروٹیسٹ کیا اور مجھے امید تھی کہ جو ہماری مختلف پورٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز ہیں اس حوان میں وہ اس کو جوائن کریں گے کیونکہ یہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے پریزنرز آف کانشنس کی یہ سیاسی جو انتقام لیا جا رہا ہے نو مہینے ہو گئے ہیں ہماری چار پی ٹی آئی کی جو عراقین میمبرز ہیں ان کو کسی قسم کی جسٹس کے بغیر کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں باہر تو ان کو دوسرے کیس میں جیل سے ابھی دروازے سے باہر نہیں نکلتے تو ان کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے اور یہ سیکونس چل رہا ہے عدالتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں ان کو باہر نکال لے میں سو اس عوان میں ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ان پریزنرز آف کانشنس کی آواز اٹھائیں پروٹیسٹ کریں اس امید سے کہ کم از کم جو باقی خواتین ہیں ہمارے اس فورم پہ وہ ہمیں جوائن کریں گی اپنی پولٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ سے اوپر اٹھ کے لیکن مجھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کامران مرتضی صاحب کا کہ انہوں نے تو بڑا واضح طور پر اپنی جماعت کا ایک موقف پیش کر دیا یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہماری چار خواتین کے ساتھ یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ آج جو ہمارے ساتھ ہے کل دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ چیز ہمیں بھول جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید پورٹیکل انتقام لینے کے لیے آواز کسی کی بند کرنے کے لیے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا وہ کسی اور کا ہو رہا ہے ہم چپ رہے ہیں یہ اس طرح نیشنز جو ہیں جو ترقی نہیں کرتے میری نظر میں آج یہ جو ٹوکن ووک آؤٹ کیا ہے یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے ہم نے یہ پیغام دیا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں پھر سے امید رکھتے ہیں کہ اس جو پروٹیسٹ ہے اس میں باقی سب لوگ بھی شرکت کریں گے میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا تھا جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا آج میں نے دیکھا کچھ دن سے میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں پولٹیکل جو ہمارا جناب چیئرمن صاحب ایک جمہوریت کا نظام ہے وہ اس آئین پہ بیسٹ ہے اور وہ آئین جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو ریزرف سیٹس ہیں ویمن سیٹس اینڈ مانورٹی سیٹس وہ ان کو ملیں گی جو پولٹیکل پارٹی جتنے ان کے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہو کے آئیں گے پروپورشنیٹ لی اس کا ملے گا سو اگر ایک کے پی کے میں فور انسٹنس اگر نوے فیصد ایک جماعت کے یا اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو اس کو نوے فیصد ریزرف سیٹس ملیں گی کسی اور کا حق نہیں ہے یہ آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے تو پچھلے دنوں میں میڈیا پہ جو بات ہو رہی تھی مجھے خوشی تھی کہ بہت سارے جو لیڈران تھے ہمارے اپننٹس کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ان ریزرف سیٹس پہ کوئی حق نہیں ہم ان کا یہ تو ہمارا جتنا تھا کوٹا مل گیا اب یہ جو ویمن سیٹس ان ریزرف سیٹس ہیں منورٹیز کی وہ حق ہے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے یہ الیکشن کمیشن جانتی ہے اور وہ جانتے ہیں وہ جانے پی ٹی آئی یا سنی تحریک جس کے تحت پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پارک کیا ہے فیلحال لیکن آج میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پروسیڈنگز چلیں اور وہاں جو جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی وہ آکے کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیں یہ اتنی غیر جمہوری اور انڈیموکریٹک یہ سٹیپ ہے جو مجھے امید نہیں تھی ان پولٹیکل پارٹی سے کہ یہ بھی ریز کریں گے تو میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ آرٹکل جو کانسٹیٹوشن کا ہے اس میں یہ ریزرف سیٹس ویمن اور مینورٹی کی صرف اور صرف انہی کو مل سکتی ہیں جو ان کا تعداد اکارڈنگ تو دو کانسٹیٹوشن بارلیمنٹ یا سیمبلی میں ہو یہ کسی اور کی نہیں ہے اگر کوئی پولٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ تو وہ بلکل غیر آئینی حرکت ہوگی اور کانٹری تو دو کانسٹیٹوشن ویلیشن اف دیموکراتک پرنسپلز اور جیسٹس اور باونس تینکیو جناب چیرمن یہ میں جو چیزیں جو تھی ریکوارڈ سنیٹر روبینہ خالد سنیٹر روبینہ خالد صاحبہ آپ پہلے بتائیں سنیٹر سادیہ باسی صاحبہ پہلے بتا دیں کوئی بات نہیں آپ بتا دیں نہیں سر روبینہ خالد صاحبہ تینکیو چیرمن سب بہت ساری باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں لیکن ایک واقعہ جو لاہور میں پیش آیا ہے دو دن پہلے میں نہیں سمجھتی یہاں پہ کسی نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ایک خاتون کو حراسہ کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں وہ اس کی ان کی شیٹ پہ وہ حروف جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے اور جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں ان کی شیٹ پہ لکھا ہاتھا ہے ہلو ہلو میرے خیال میں عربی میں شاید کہتا ہے کسی بہت اچھی چیز کو یا خوبصورت چیز کو اور اس کو اس کے ساتھ تشبیح دے دینا کہ یہ قرآنی آیات تھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جو ہمارے اندر ادم برداشت ہے جو ہمارے اندر جو ہے بالکل ایک جہالت کا ہی میں اس کو نام دوں گی کہ آپ قرآنی آیات کو اور عام حروف کے اندر جو ہے فرق نہ کر پائیں اور اس ان کے جس طریقے سے وہ پھر پولیس نے پہنچ کی ان کو بچایا نہیں تو وہ لوگ وہاں پہ جو مشتہل حجوم تھا وہ شاید اس سے بھی بتر کوئی وہاں پہ کاروائی کرتے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم جو ہیں اتنی جہالیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اس خاتون سے وہاں معافی مانگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا پھر فائدہ کیا ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا جو ان خاتون نے نہیں کیا اس کے لیے اس کو پبلکلی ریکارڈڈ معافی مانگنی پڑی اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں چمیل صاحب کہ وہ جو شرٹ ہے وہ برینڈ ہے وہ جو بنی ہوئی ہے وہ سعودی عرب سے بن کے آتی ہے وہاں پہ ڈیزائنرز نے وہاں یہ بنایا ہے وہاں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں خواتین کو اس طرح سے حراسہ کرنا یا کسی کو بھی حراسہ کرنا مذہب کے نام پہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں اس پہ فخر ہے لیکن مسلمان اور جاہل میں بہت فرق ہے جاہلیت الگ چیز ہے اور مسلمان